میں محمد حسیب الرحمان اسسسٹن پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اردو جبدم کالج چھپرا جیپرکاش انیورسٹی آج میں مقاطب ہوں بی اے اردو آنرز پارٹو کے بچوں سے آج کا موضوع ہے آتش کی غزل گوئی کا مختصر جائزہ آتش دبستان لکھنوں کے ایک منفرد شاعر ہیں آتش مصحفی کے شاگرد تھے وہ آتش کو اپنے پورے رنگ پر تو نہ لاسکے لیکن آتش کی اپنی غیر معمولی استعداد تھی ان کے یہاں حسن کا ایک شوخ اور رنگین احساس تھا ان کے بہترین اشار رنگین یہ احساس کا نگار خانہ ہے ان کے حسن کی مصوری میں احساس سے رنگ آتا ہے یہی احساس واردات عشق کو کیف و سرمستی کی دنیا بنا دیتا ہے اچھی عشق یا شائری صرف عشق یا نہیں ہوتی کچھ اور بھی ہوتی ہے دراصل عشق زندگی کی ایک علامت بن جاتا ہے شراب و ساغر کی پردے میں مشاہد حق ہی نہیں متعلق کائنات کا اس انداز سے تفسرہ ہوتا ہے کہ شیر ایک عبدی حقیقت کا پرتوں بن جاتا ہے اور ہر دور میں اپنی تازگی قائم رکتا ہے چند اشعار ملاحظہ ہوں یہ اشعار آتش کی مختلف خصوصیات کے منفرد نمائد دیں مثال کے طور پر یہ شیر دیکھیں اس بلائے جہاں سے آتش دیکھئے کیوں کرنی بھی اس بلائے جہاں سے آتش دیکھئے کیوں کرنی بھی دل سوا شیسے سے نازک دل سے نازک ہوئے دوست یا پھر گیر شیر دیکھئے خدا سر دے تو سہدہ دے تیرے ذلف پریشاں کا خدا سر دے تو سہدہ دے تیری ذلف پریشاں کا جو آنکھیں ہوں تو نزارہ ہو ایسے شبشتاں کا یا یہ شیر دیکھئے خوشا وہ دل ہو خوشا وہ دل ہو جس دل میں آرزو تیری خوشا وہ دل جس دل میں ہو آرزو تیری خوشا دماغ جسے تازہ رکھے بو تیری مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتش کے ہاں آشقی کے ساتھ ساتھ ایک باکپن اور قلندرانہ شان بھی ہیں یہ قلندرانہ شان صرف تصوف کے اثرات کی رہین منت نہیں یہ ایک تحذیبی قدر بھی ہے ہماری شاعری میں میں کی اسطلاحیں صرف تصوف کی علامت نہیں ہیں تحبذیب کے رموز بھی ہیں آتش جب اپنے آپ میں ہوتے ہیں تو پھر ان کا مقام میر اور غالب کے بات آتا ہے اور قابلے رشک ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ شیر دیکھیں آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے میں جاہی ڈھونتا تیری محفل میں رہ گیا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو یقت رئے خون نکلا آج کے لئے بس اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آتش کے غزل گوئی پر جو یہ تفسرہ میں نے کیا آپ کے ذہن نشین ضرور ہوا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور میں پھر کسی دوسرے شاعر یا کسی دوسرے ٹوپک پر پھر آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ